حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی شدت کی محبت تھی ایک دفعہ دھیری رات میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں اللہ کے نبی سے اجازت مانگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ چلا جاؤں کہ حضرت حسن کو ان کے گھر تک چھوڑا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اتنے میں آسمان میں بجلی چمکی اور اس کی روشنی اتنی دیر رہی کہ اس میں چل کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تو دیکھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیارے نباسے کے ساتھ آسمان والا بھی کس قدر محبت کرتا ہے حضرت حسن اپنے گھر جانا چاہتے ہیں والدہ ماجدہ کے پاس اور اللہ کے حکم سے بجلی چمکی اور بجلی کی روشنی اتنی دیر تک رہی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس سے اپنے گھر چلے جائیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ بجلی کا چمکارہ آتا ہے اور فوراً اندھیرہ ہو جاتا ہے لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ جس وقت تک گھر نہیں پہنچے اس بجلی کے چمکنے کے بعد اتنی دیر تک روشنی رہی اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تیمیسنجر اوف اللہ کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاکر موسیقی